السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین اپنے چینل وظیفہ لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پیارے بہن بھائیو وظائف میں کامیابی کے لیے ذکر قلبی کیوں ضروری ہے آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے آپ سے معدبانہ ریکویسٹ کروں گا اگر پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل جائیں پہلے ناظرین سب سے پہلے چھوٹا سا تجربہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یوٹیوب پہ چینل بنایا ہے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یوٹیوب پہ بھی وہی معاملہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے آپ نے دیکھو ہوگا زیادہ تر ویڈیوز میں ویوز کیوں زیادہ آتے ہیں وہ ترہ ترہ کے چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ لوگ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں خواہ وہ چیز آپ کے لئے فائدہ مند ہو یا نہ ہو اور جو کوئی شخص آپ کو نراز مت ہوئیے گا کوئی اچھی بات بتائے یا اچھی بات کی طرف لے جائے اس کی طرف لوگوں کا رجان کم ہوتا ہے اب میں یہ ویڈیو تو بنا رہا ہوں اس میں میں آپ کو کوئی چیزیں ڈسپلی نہیں دے رہا ہوں صرف تھمنل ہے اور اس میں میں آپ کو چند ضروری باتیں بتاؤں گا چند طریقہ کار بتاؤں گا امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور جو ویڈیو دیکھ لے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ بھی ہوگا پیارے ناظرین ذکر قلبی ہمارے سینے میں ایک قلب ہے ایک دل ہے دل کے ساتھ قلب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک موٹی دیا ہے یہ موٹی جو ہے اس کو چمکانے کی ضرورت ہوتی جب یہ موٹی چمک جاتا ہے تو اس کی روشنی سے آپ کا سینہ بھی روشن ہوتا ہے دنیا بھی روشن ہوتی ہے آخرت بھی روشن ہوتی ہے جب بھی پھر آپ کوئی عمل یا وظیفہ کریں گے تو اس وظیفہ کی کامیابی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر جو وظیفہ آپ کریں گے وہ وظیفہ آپ کے لئے اچھا ہے یا برا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا وہ وظیفہ جو آپ مقصد کسی کے لئے بھی کر رہے ہیں اس کے آپ کو کیا نتائج ملیں گی وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ ایک آئینہ آپ کو مل جائے گا اور آئینہ جو ہے اس میں آپ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی اور کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کسی اور کو اس کا چہرہ بھی دکھلا سکتے ہیں پیارے بہن بھائیو اور ذکر قلب جس کا جاری ہو جاتا ہے اس کو زیادہ عملیات کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ دیکھیں جس کا قلب اللہ کے نام پہ جاری ہو جائے ہر وقت ذکر کرتا رہے تو اس کی تاثیر اس کی زبان میں اس کے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی آ سکتی ہے ذکر قلبی وظائف کے لئے نہیں ہماری پوری زندگی کے لئے ہمیں اچھا اور برا جاننے کے لئے ہمیں اپنی آخر سوارنے کے لئے اپنے قلب کو لازمی طور پر جاری کرنا چاہیے وظیفہ جو ہے اس میں میں نے ذکر قلبی جاری کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے یہاں پہ بھی میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں طریقہ ذکر قلبی جو ہے جاری کرنے کے لئے آپ اپنے مرشد اپنے پیر کے پاس جائیں ان سے اپنے قلب پر انگلی رکھوائیں نظر ڈلوائیں ان کو کہیں کہ وہ آپ کو توجہ دیں جب ولی عامل کی توجہ ملے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے قلب میں نور بھر جائے گا ایک بوٹا وہ لگا دیتے ہیں جس کو پانی پھر آپ کو دینا پڑتا ہے محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو روزانہ بیٹھ کے مراقبہ کرنا ہے آدھا گھنٹہ لازمی کریں اور مراقبہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ زبان کی نوک کو تالو سے لگا کے تصور کرنا ہے کہ فیضان کا عظیم و شان دریہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم اور فضل سے آپ کی طرف آ رہا ہے یہ آپ کے مرشد کے قلب پہ آ رہا ہے وہاں سے نور کی کرنے آپ کے قلب پہ آ رہی ہیں اور اس کا یہ بھی تصور کر سکتے ہیں وہ فیضان جو نور ہے وہ خانہ قابہ شریف پر اتر رہا ہے وہاں سے نور کی کرنے مدینہ منورہ شریف کی طرف جا رہی ہیں وہاں سے نور سارے چار سو عالم میں پھیل رہا ہے اور جو نور کے متلاشی ان کو نور مل رہا ہے آپ اپنے مرشد کا تصور کریں وہ سامنے آپ کے بیٹھا ہے اس کے قلب پہ نور آ رہا ہے اور وہ نور آپ کے قلب کی طرف آ رہا ہے آپ کا دل پہلے سیاہ تھا کیونکہ جب کوئی ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا نکتہ لگ جاتا ہے دل پہ قلب پہ وہ سیاہ ہوتا جاتا ہے نکتے پہ نکتہ نکتے پہ نکتہ لگتا جاتا ہے سیاہ ہوتا جاتا ہے اب اس نور کی برکت سے آپ کے دل میں نور بھر گیا ہے وہاں پہ اللہ لکھا جا چکا ہے وہاں سے اللہ کے نام کی آوازیں آ رہی ہیں میرے بیارے بہن بھائیو آپ یہ سٹارٹ کریں شروع انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے بھی ضرور دعائیں دیں گے اور دعاوں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے اس سے آپ کو بڑے فوائد آصل ہوں گے اس طرف آئیں اصل جو ہے نا یہ چیزیں ہیں جب اس میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو باقی آپ کے لئے معاملہ جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے گناہوں سے انشاءاللہ آپ کو نفرت ہوگی اور اپنی آپ آخرت کی بھی فکر کریں گے اس میں وظائف جو ہوں گے انشاءاللہ پھر آپ کے کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اگر کسی بھی قسم کے کوئی بھی آپ کو معاملات ہوں ایسے جس میں آپ پریشان ہو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا تو پیارے بہن بھائیو جو وظائف کی شکین ہیں وہ ذکر قلبی کی طرف بھی آئیں ذکر قلب بھی کریں تاکہ آپ کا قلب روشن ہو آپ کو وظائف کی اثرات کا آپ کو وظائف کے نور کا پتہ چلے تو وہوں میں یاد رکھی گا میرے پیارے بہن بھائیو اگر کوئی بتانے میں غلطی کر گیا ہوں انسان ہوں آپ تمام کو گواہ بنا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیو سے معافی مانگوں گا اجازت بھی چاہوں گا پیارے بہن بھائیو دل تو کرتا ہے لمبی اور ویڈیو بنا دوں مگر پیارے بہن بھائیو آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہوتا ہے زیادہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی میں نہیں لینا چاہتا ہوں پیارے بہن بھائیو یہ آپی کا چینل ہے اس کو سبکرائب کریں دوسرے میرے چینل وظیفہ ریڈر پاور وظائف کو بھی سپورٹ کریں اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم